یہ میمونہ کہتے ہیں کہ قرآن پر آگے کی آسان تفسیر اور ترجمہ پڑھنا چاہتی ہوں کوئی تجویز فرما دیجئے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس حوالے سے میں تین تفسیریں آپ کو بتاؤں گا ایک اگر مختصر اور جامع آسان تفسیر چاہیے تو وہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ کی جو وہ تفسیر آسان ترجمہ قرآن اس کا نام ہی آسان ترجمہ قرآن ہے وہ ایک بھوٹی جلدے میں بھی چھپی ہوئی ہے اور تین عصوں میں الگ الگ بھی چھپی ہوئی ہے تو وہ آپ حاصل کر لیں تو وہ آسان ترجمہ قرآن ہے اس میں ترجمہ ہے اور مختصر تشریح ہے تو آپ وہ مطالع کر لیں گے تو قرآن کریم کے معارف آپ کے سامنے آ جائیں گے دوسرا اگر تفصیلی تفصیلی علمی تفصیل آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جائے جائے محمد تقی عثمانی صاحبی کے والد مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیریں تفسیر معارف القرآن تفسیر معارف القرآن جو ہے یہ آٹھ جلدوں کے اندر ہے اس کو آپ مطالع کریں اس میں علمی مباحث بھی ہیں اس میں جو حضرت حکیم علمت حانوی رحمت اللہ علیہ کا خلاصہ تفسیر جو ان کے بیان و قرآن میں ہیں وہ خلاصہ تفسیر بھی یہاں موجود ہے اور خلاصہ تفسیر انتہائی جاندار چیز ہے تو وہاں خلاصہ تفسیر بھی وہاں موجود اور پھر آٹھ جلدوں میں اس کو یہ خوب علمی انداز سے بڑھائیوہ ہے اور اس کے اندر مسائل معارف مطالع سب موجود ہے تو وہاں آپ پڑھ سکتی ہیں اور تیسری جو ہے جیسے عوامی انداز میں ایک وعظ و درس کے انداز میں اگر آپ چاہتی کوئی ایسی تفسیر ہو کہ جس کوئی علمی حقائق نہیں بلکہ عوامی انداز میں ایک ناسیانہ باتیں سامجھ جائیں اس کے لیے مولانا محمد احمد صاحب مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ان سے اجازہ خلافت ہے غالباً ان کا ایک درس قرآن کے نام سے اس کا نامی درس قرآن ہے اور وہ ہر ایک پارے کی ایک جلد بنی ہوئی ہے تیس جلدوں کے اندر یہ درس قرآن وہ درس قرآن آپ خرید لیں اس درس قرآن میں ہر پارے کا ایک پارہ بناوا ہے اس میں حضرت بڑے آسان وائزانہ انداز کے اندر جو گفتگو کی ہے اس کے اندر بہت آسانی سے ایک عام آدمی جائے وہ بات کو سمجھ جاتا ہے تو وہ تفسیر آپ حاصل کر سکتے ہیں موسیقی